اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ آلو کی جھٹنی آلو کی بھاجی اس کی ریسپی شیئر کرنے والے جو بھی آپ اس کو بولو لیکن اتنی مزیدار اور اتنی جھٹ پڑی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنی جھٹ پڑی ریسپی کیسے تیار کی ہے وہ بھی اتنی کم مسالوں کے ساتھ اتنی مزیدار جب آپ ٹرائے کرو گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا فرنس ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا آپ کو اس کو ٹرائے کر کے دیکھنا پڑے گا اتنی مزیدار اتنی لا جواب ریسپی اتنی فٹا فٹ کیسے بن جاتی ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آپ یہ ٹی فن میں بھی بنا کر دے سکتے ہو بچے لوگ کے ہزبنٹ کے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں مزیدار سی جھٹ پٹے سپی ہم کیسے بنانے والے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا فرنس ویڈیو اسکپ کر کے مت دیکھئے تب ہی تو آپ کو ریسپی اچھے سمجھ میں آئے گی اور اسی طرح سے فالو کیجئے بہت ہی مطلب کم مسائلو کیا سیمپل سی ریسپی ہے فرنس بہت ایزی ہے اسے بنانا صبح صبح ٹی فن کے لیے بھی آپ فٹا فٹ یہ ہمارے لیسے بھی ٹرائے کر سکتے ہو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں جھٹ پٹ ہمیں اسے کیسے بنانے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے چار بڑے بڑے سائز کے ہم نے آلو لیے ہے اور اس کو اس طرح سے پتلا پتلا ہم نے کرٹ کیا ہے پتلی میں ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ہم نے اس کو اچھے سے دھویا پھر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائی ہونے تک اس کو اسی طرح سے چھوڑنا ہے دو منٹ کیلئے اب اس کو میڈیا فیلے پر چھوڑ دیجئے تو جو بھی اس کا پانی ہوتا ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پر آئیڈ کر رہے ہیں تو دو چمچ ہم یہاں پر آئیڈ کریں گے زیادہ آئیڈی نے بنانا ہے کم آئیڈی لینا ہے ہمیں تو دو چمچ یہاں پر ہم نے آئیڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو جھٹپٹ والی ریسپی ہے تو آلو بھی جھٹپٹ ہمیں ٹینڈر کرنا ہوگا تو یہ ہمارا جو گاڑو آئیڈیا ہے ہمارے طریقے سے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے ہمیں اس کی جتنی بھی تاریف کریں اتنی کم ہے تو اچھے سے ہمیں آلو کو مطلب کھولنا ہے جو نیچے وہ چپک جاتے ہمیں پورا مطلب اس کو آئیڈ میں اکھٹا کر لینا ہے کیونکہ اس کا پانی درائی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس طرح سے آئیڈ میں اچھے سے مطلب سب ہی طرح آئیڈ لگنا چاہیے سب ہی پیسیز پر اس طرح سے پتلے پتلے پیسیز ہم نے اس کی کرٹ کر لیا ہے ابھی نیچے سے آئیڈ رہے گا تو اس میں یہ فرائی ہو جائے گے اور ابھی ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تو اوپر سے اسٹیم رہے گی تو بہت ہی جلدی سے یہ آلو ہمارے ٹینڈر بھی ہو جائے گے فرائی ہو جائے گے بہت جوگاڑو آئیڈیا ہے ہمارا اور بہت مزیدار اس سے بھی بنتی ہے جب آپ اسے ٹرائی کروں گے ہمیں کمنٹ کرنا بلکل مد بھولیے گا کہ آپ کی آلو کی بھاجی کیسی بنی تھی تو یہ ریکھ لیجئے اس طرح سے ڈھک کر 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے سلو فلیم پر سلو فلیم پر رکھنا ہے فرنس اس بات کا آپ دھیان رکھئے تو یہ دیکھ لیجئے سلو فلیم پر ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ اس طرح سے رکھا تھا ڈھک کر تو نیچے سے آئیڈ اور اوپر سے اس کی اسٹیم میں تو بہت ہی جلدی سے یہ ٹینڈر ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں پرائی بھی ہو جاتے ہیں تو بہت ہی مزی کی لگتی ہے ریسپی ہے ایک بار ٹرائے کرنا تو بنتا ہے فرنس نہ ہمیں آلو بوائل کرنا پڑا نہ کوئی تام چھام کرنا پڑا دیکھا نا فرنس آپ نے کتنے جھٹ پڑ آلو ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں بوائل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو سائٹ میں کر لیا ہے تو آئل بیچ میں آ چکا ہے دو ہم نے پیاز لی ہے اس کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا ہے کیونکہ اور ہمیں بلکل بھی تیل کا یوز نہیں کرنا ہے اتنے ہی آئل میں ہمیں کام کرنا ہے تو اسی آئل میں ہم پیاز کو فرائی کر لیں گے تو اس طرح سے ہی چوپ کرنا ہے آپ کو پیاز کو دو بڑی بڑی سائز کی ہم نے پیاز لی تھی اس کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا تھا اسی آئل میں ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور آئل بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں زیادہ آئلی سبزی بھی اچھی نہیں لگتی ہے فرنس کھانے میں تو اتنے آئل میں یہ بہت اچھا سے فرائی ہو چونکہ ہماری پیاس تو ابھی ہم اس کے اندر مکس کر رہے ہیں دونوں کو آلو اور پیاس مکس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہو نا فرنس بلکل بھی ہمارے آلو جلی نہیں ہے تب تک ہماری پیاس بھی اچھا سے فرائی ہوئی ہے دیکھ رہے ہو نا میڈیم فلیم پر ہم نے پیاس کو مطلب فرائی کیا ہے تو اتنا ہی پیاس کو فرائی کیجئے اگر آپ کو پیاس کھانا پسند ہو نا فرنس تو اتنا ہی فرائی کیجئے گا جب موں میں آتی ہے نا بہت مزید کی لگتی ہے تو زیادہ بلکل بھی مجھ فرائی کیجئے گا پیاس کو ابھی ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کر رہے ہیں کچھ ہی مسالے ایڈ کریں گے زیادہ نہیں جانے والے ہیں مسالے تو یہ دیکھ لیجئے لال میچ پورڈر ہم نے ایڈ کیا ہے دو چمچ نمک ایڈ کیا ہم نے ٹیسٹ کی حساب سے تین سے چار چھٹکی حلدی پورڈر ایڈ کریں گے تو بس سیمپل سے مسالے ہیں اور کچھ بھی ہم اس کے اندر نئے ایڈ کرنے والے ہیں ٹاماتر جائے گا اس کے اندر بس اتنی جھٹ پڑ اتنی مزیدار یہ ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے ٹیفین کیلئے تو بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے صبح صبح کی بھاگ دور میں آپ ٹرائے کیجئے ٹیفین کیلئے بہت ہی زبردست ریسپی ہے سب ہی مسالے ڈال کر ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے گیس کو ابھی ہم نے سلو کیا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ گئے کیونکہ ہمیں جلانا نہیں ہے مسالے جل جائے گے تو سب ٹیس خراب ہو جائے گا تو دو ہم نے یہاں پر ٹاماتر لیے میڈیم سائز کے اس طرح سے اس کو کرٹ کیا ہے ٹاماتریں ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ سلو فلیم پر اس کو بھون لیتے ہیں تو لگاتار ہاتھ کو چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے زیادہ بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ہے جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں اتنا آپ سمجھ لیجئے دو یا تین چمچ کے قریب پانی ایڈ کر لیجئے تاکہ مسائلوں کا کچھا پن چلا جائے اور یہ بہت اچھے سے بھون جائے پک جائے زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ہے صرف ہمیں مسائلے پکانے کے لیے پانی ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹاماتر ہمارا سوپٹ ہونا چاہیے بس اتنا ہی پانی ایڈ کرنا ہے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے پانی ڈال کر دھک کر پکنے دیں گے دو تین منٹ کے لیے دو تین منٹ میں مسائلے کا کچھا پن چلا جائے گا ٹاماتر تھوڑے سے سوپٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے گیس ہم نے بند کر دیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ہم نے کڑی پتہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایڈ کیا ہے دھو کر یہ کڑی پتہ چھوٹا چھوٹا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ڈالنا ہو تو ڈال لیجئے نہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے لیکن ہمیں بہت مزے کا لگتا ہے کھانے میں تو اس کے لیے ہم نے ایڈ کیا ہے یا پھر آپ زیادے کونٹیٹی میں ہرہ دھنیا ایڈ کیجئے گا تو یہ دیکھ لیجئے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے گیس کو ابھی بند کیا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کی سٹیم نکڑے گیس بند ہے ہمارا تو پٹہ پٹ سے گیس کو بند کر لیجئے گا تو یہ دیکھ لیجئے کتنی مزے دار لگ رہے ہیں یا لو کی بھاچی یا لو کی چھٹنی بہت ہی لا جواب ٹیس ہوتا ہے تو دیکھا نا آپ نے کتنی جھٹ پڑ یہ ریسے بھی بند کر تیار ہو چکے اتنے کم مسالوں کے ساتھ کتنا سیمپل ہے اسے بنانا تو ایک بار ٹرائے کرنا تو بنتا ہے نا فرنس تو آپ اس کو ٹی فین کے لیے ضرور سے ٹرائے کیجئے اور جب بھی آپ اسے ٹرائے کرو گے ہمیں کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا اور جو پیاز اس طرح کی ہم نے رہنے دیئے ہیں نا فرنس وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے اسی طرح سے رہنے دیجئے گا تو چلیے اس کو گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو سرف کیا ہے آپ اس کو آپ کو جس کے بھی ساتھ میں چپاتی پراتھا کس کے بھی ساتھ میں آپ اس کو دال چاوال کس کے بھی ساتھ میں آپ اس کو سرف کر سکتے ہو بہت ہی مزے کی لگتی ہے بچے لوگ کے ٹیپین میں بھی دے سکتے ہو ہزوینڈ کے ٹیپین میں بھی دے سکتے ہو بہت ہی لا جواب ریسی پھٹا فٹ بننے والی ہے تو اس سے پہ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا تو بلکل مت بھولیے پیار سے ایک لائک تو آپ کا بنتا ہے فرنس فکی دال بناتے ہیں نا فرنس ہماری یہاں پر فکی دال اور رائس بنتے ہیں اس کے ساتھ میں بھی یہ سرف کیا جاتا ہے تو آپ دال چاول کے ساتھ اس کو سرف کیجئے بہت مزے کی لگتی ہے یا ٹیپین کے لئے ٹرائے کیجئے جب بھی آپ اسے ٹرائے کرو گے ہمیں کمیٹ کرنا بلکل مت بھولیے آپ کے کمیٹ کا بے سبری سے ہمیں انتظار کرتے ہیں ریسی پی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ کے فیملی اپن میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ کا پیار دیجئے آپ کا سپورٹ دیجئے تو انشاءاللہ اسی طرح کی عزیزی سیمپل سی ریسپی آپ کو ہمارے چینل پہ آگے دیکھنے ملے گی تو جھوڑے رہیے گا تو چلیے ملتے ہم بہت جال انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا تہہ دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ